بسی اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالنفس اللوامہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکتہو يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین اللہم صلی علیہ وسلم ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید کے اندر انسان کے نفس کی تین کسنوں بیان فرمائی نفس کہتے ہیں انسان کے اندر کی خواہشات کو اس کے اندر کے جذوات کو تین اقسام قرآن مجید نے نفس کی بیان کی ہیں ایک نفس امارہ ہے ایک نفس لبوامہ ہے اور ایک نفس متمینہ ہے تین اقسام پر انسان کا نفس ہے نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے اس کے اندر شر کی خواہشات پیدا کرتا ہے اب تو بڑا ہو گیا ہے دولت بڑی آگئی ہے تجھے مرضی سے وقت گزارنا چاہیے یہ غریبوں نے تو طریقہ بنا لیا ہے مانگنے کا ان کو دینا کوئی ضروری ہے میرے کوئی ذمہ داری ہے سارے کام کرنا اببا کی میں نے ہی خدمت کرنی ہے باقی بھی تو بھائی ہیں نا تو یہ ساری برائی کے پیغامات نفس امارہ انسان کو دیتا ہے پھر دوسرا نفس ہے نفس لبوامہ یہ وہ نفس ہے جو ملامت کرتا ہے کہ نہیں یار تو صحیح نہیں کہہ رہا تجھے ٹھیک ہونا چاہیے تو بے نمازی ہے تو تجھے نمازی ہونا چاہیے تو جھوٹ بولتا ہے تجھے اپنے جھوٹ سے بچنا چاہیے تو غافل ہو گیا ہے تجھے بیدار ہونا چاہیے یہ نفس نفس سے لبوامہ یاد رہے گا آپ کو پہلا کیا عرض کیا ہے بول کے بتائیں گے قرآن مجید کے لفظیں پہلا نفس سے اور دوسرا نفس سے ایک تیسرا نفس قرآن پاک نے بیان کیا وہ ہے نفس مطمئنہ کہ جب انسان نیکی پر پورا قائل ہو جائے اور اس کے اندر سے وہ ساری انسانی کمزوریاں نکلنی شروع ہو جائیں جھوٹ بدی غیبت حرام کھانا بغض حسد کینا عدابت نفرت یہ نکل جائے تو پھر نفس نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے اب وہ نفس کا وہ مقام آیا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایتہ النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجیہ الاربک آجا اپنے رب کی طرف واپس آجا ارادیتم مردیہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے یہ نفس مطمئنہ ہے اگرچہ سب سے بہترین نفس نفس مطمئنہ ہے اور ہمارے وجود کے اندر جو سب سے شرارت والا نفس ہے وہ نفس امارہ ہے جسے قرآن مجید نے نفس امارہ کہا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کا بھی ذکر کیا ہے نفس مطمئنہ کا بھی ذکر کیا ہے اور جو وہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے نا نفسِ لَوْوَامَ اس نفسِ لَوْوَامَ کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے یعنی وہ رب کو اتنا پیارا ہے کہ اس کی قسم اٹھائی انسان کو جو بڑا پیارا ہوتا ہے نا کچھ چیزیں اچھی لگتی ہے اس کی قسم اٹھاتا ہے تو قسم اٹھائی نفسِ لَوْوَامَ کی فرمایا صورت القیامہ کے اندر اشارت فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِنْنَفْسِ لَوْوَامَ مجھے تمہارے ملامت کرنے والے نفس کی قسم ہو وہ نفس جو تمہیں ملامت کرتا ہے کہ تو ٹھیک نہیں تجھے ٹھیک ہونا چاہیے تو صحیح نہیں تجھے صحیح ہونا چاہیے وہ نفسِ لَوْوَامَ انسان بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو کے نہ تو غافل ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے پاس ایک شخص نے آکے کہا تھا کہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں واضح کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا نہ کر تو رہنے دے اس نے کہا حضور الحمدللہ تعالی میں کچھ پڑھا ہو کچھ کتاب و سنت کو جانتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ واضح و لصیت والے ہو جاتے ہیں خطیب وائز اور پیر بن جاتے ہیں تو ان کو ان کا نفس کہتا ہے کہ تو ہے کوئی بلا پھر یہ دوسروں کو گناہگار سمجھنے لگ جاتے ہیں دوسروں کو گناہگار سمجھنے لگ جاتے ہیں اور میں نے بہت سارا لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کرتے دیکھا ہے ان کی حیثیت بچاروں کی ابھی اس پائے کی نہیں ہوتی لیکن وہ بڑا ہی جملہ بول جاتے ہیں بڑی بات کر جاتے ہیں کیونکہ وہ نفس امارہ جو ہے وہ پورا غالب ہے لیکن اگر نفس نفس لبوامہ ہو جو ملامت کرے کہ نہیں تجھے ابھی ٹھیک ہونا چاہیے تجھے ابھی صحیح ہونا چاہیے تو پھر انسان نیکو کار ہو کے بھی روتا ہے اے اللہ نیکی تو ہے پر تیرے قابل تو نہیں نہ حضرت خاجہ کتب الدین صاحب بختیار کاکی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں نے مہینو الملت عطائے رسول ہندو الولی خاجہ غریب نواز خاجہ مہینو دین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بڑا روتے دیکھا ہے ایک دن تو میں نے کہا حضور پچاس سال تو مجھے بھی ہو گئے دیکھتے ہوئے مسلح آپ کا آباد رہتا ہے قرآن شریف کے ساتھ آپ کا دل لگا رہتا ہے ہر وقت آپ دین کی بات کرتے ہیں اپنا تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا تو اتنا رونا اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود تو فرمانے لگے قطب الدین یار تو ٹھیک کہتا ہے نیکیاں تو ہیں پر میں نے کچھ دیر سے ایک غور کرنا شروع کیا ہے صحیح پر یار کے قابل کوئی بھی نہیں اس قابل کوئی بھی نہیں جو اس کی بارگاہ میں پیش کر سکوں ہیں کچھ نیکیاں کچھ اللہ اللہ کی ہے کچھ سپارے پڑے ہیں کچھ تلاوتیں ہیں پر اس قابل یہ وہ نفسِ لبوامہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ صحیح ہو جاؤں اور جو لوگ نفسِ لبوامہ کے درجے پر نہیں پہنچتے وہ لوگ غافل ہیں مجرم اور ملزم کی معافی ہوتی ہے پر یہ جو غافل ہوتا ہے نا غافل اس کو کہتے ہیں جسے سارا پتہ ہوتا ہے پھر بھی جان بوجھ کے کرتا ہے جان بوجھ کے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے کہ غافلوں سے بچو حضور کن غافلوں سے فرمایا غافل صوفیاء سے بچو غافل علماء سے بچو غافل مشایق سے بچو غافل دنیا داروں سے بچو غافل لیڈروں سے بچو جنہیں تم سمجھو نا غافل ہیں ان سے بچو وہ کوئی بھی ہو کسی پائنس کا بھی ہو غافلوں سے پریز کرو اور جن کے بارے میں تمہیں گمان ہونا کہ نہیں یہ غافل نہیں اس کے اندر سے ابھی بھی خیر کی آوازیں آتی ہیں ابھی بھی اسے خیال ہے کہ مجھے ٹھیک ہونا چاہیے تو وہ غافل نہیں دیکھئے نا قرآن مجید نے کیا فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا ہے اور وہ ابھی بھی غافل ہو کر مو پھیرے ہوئے وقت تو حساب کا آگیا کالے بال تو سفید ہو گئے تندرست وجود میں تو اب درد ہونے لگی ہے کل تک لوگ تجھے بچہ کہتے تو اب تو تیرے بچے بڑے ہونے لگے ہیں مطلب آپ کب تک تُنہیں غافل رہنا ہے یہ دنیا داوی یہ شو بازی یہ چکر ان میں کب تک کل جرہنا ہے کب سنجیدگی آئے گی درویشی کب آئے گی ساری زندگی نفس اممانہ کے اتھے چڑھ کے جو ہے وہ گیند کی طرح گھومنا ہے بڑے کب ہونا ہے سمجھدار کب ہونا ہے نفس لبھاما آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تیرے حساب کا بھی ٹائم ہے تُنہیں اب حساب بھی دینا ہے ساری زندگی مکان کی بات کرنے والا کبر کی بات کب کرے گا ساری زندگی اپنے کپڑوں کی بات کرنے والا کفن کا ذکر ہی نہیں کرتا ساری زندگی لوگوں کے سامنے حساب کتاب کلیر کرنے والا یہ سوچتا ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے میرے رسول کریم سب پڑھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے لوگوں کو بچاتے تھے کہ لوگ غافل نہ ہو جائیں حضور بچایا کرتے تھے آپ ذرا دونوں پہلوں پہ گوھر کریں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی جو فاطمہ ہے نا وہ صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے یعنی فقط جنتی نہیں سیدت النساء اہل الجنہ یہ جنتی عورتوں کی وہی حضرت فاطمہ تظہرہ حضور نے انہیں خود فرمایا کہ جنتی ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن اسی بی بی صاحبہ کو حضور نے قریب بٹھایا ماں تھا چوما اور فرمایا بیٹے فاطمہ یہ نہ سمجھنا قیامت کے دن کے میں محمد کی بیتی ہوں تو مجھ سے سوال جواب نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھنا اگر اللہ نے کوئی سوال تم سے پوچھا تو جواب تم نے دینا ہے یہ نہ سمجھنا کہ مجھ سے پوچھا نہیں تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور دوسری طرف حضور نے فرمایا کہ میں فاطمہ نے کیا غافل ہونے میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ کہیں غافل نہ ہو جانا اگر وہاں کوئی سوال پوچھا گیا تو تم نے جواب دینا ہے یہ نہ تیاری کوئی نہیں بنکے بیٹھ گئے لوگ بس وہ ختم ہو گئے اقبال کہنے لگے مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب کاش اس پیر مگاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق اللہ کرے پیر صاحب بھی توبہ کر لیں اللہ کرے یہ جو سیانے جو بڑے مالدار رئیس بڑے یہ بھی کبھی خیال کریں سوچیں عزیزو غفلت والی زندگی بڑی خطرناک ہوتی ہے آج ہمارے زمانے میں عالموں کی کمی نہیں دانشوروں کی کمی نہیں سیانے لوگوں کی کمی کوئی نہیں یا آپ کسی کو چھیڑ دیں وہ سب سے سیانہ نکلے گا لیکن غفلت بہت زیادہ ہے باتیں کرنے میں سب کا پہلا نمبر اور عمل کرنے میں صفر خدا رہا عمل کون کرے گا صحابہ اکرام علی مریدوان کو آپ دیکھ لیں تو تھوڑی سی حدیثیں روایت کی حضرت ابو بکر صدیق نے باتیں تھوڑی کی ہیں کام زیادہ کیا ہے حضرت عمر کی روایتیں آپ کو زیادہ نہیں ملیں گی انہوں نے یہ کہانیاں زیادہ نہیں سنائیں روایات زیادہ نہیں بیان کی کہ میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا میں ایسا ہوں میں اتنا یہ اپنے آپ کو سارا دن ثابت نہیں کیا عمل کر کے دکھایا ہے آج انہوں نے عمل کیا ہے تو ہر جمعے میں ان کی بات ہو رہی ہے ہر جگہ ان کا ذکر ہو رہا ہے ہر حکمران ان کا حوالہ دے رہا ہے میرے عزیز یہ یاد رکھ لیں سمجھ لیں اس چیز کو غافل لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہم غافل ہیں بے بکور نہیں سیانے ہیں پر غافل ہیں پر غافل ہیں پھر غافل ہیں نماز سے غافل قرآن سے غافل اپنا عساب کرنے سے غافل اللہ کی بارگاہ میں جانے سے غافل حقوق لینے میں پہلا نمبر حقوق دینے میں غافل کسی سے مطالبہ کرنے میں ہمارا پہلا درجہ عمل کرنے میں ہمارا آخری درجہ بس تعریف سننے میں پہلا اور تنقید سننے میں سب سے آخری بھائی غفلت سے نکلیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا قرآن مجید کی اقتربا لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِدُونَ ہمیں تو سالوں بیپ جاتے نا تقریریں کرتے اور تقریریں سنتے تو پھر بھی عمل کا پروگرام نہیں بنتا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑا وقت ہے ابھی بڑی عمر پڑی ہے لیکن یہ آیت نازل ہوئی تو امامِ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے حضرتِ عمس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مسجد سے یہ آیت سن کے نہ تو میں گلی میں نکلا ایک صحابی اپنا مکان بنا رہے تھے کچھی دیواریں اونچی کر رہے تھے اور دیوار کافی اونچی ہو گئی تھی ان کے قریب سے میں گزرنے لگا تو فرمانے لگے انس مسجد سے آ رہے ہو میں نے کہا مسجد سے آ رہا ہوں تو کہنے لگے کوئی نئی آیت نہیں نازل ہوئی نبی پاک پہ میں تو نماز کے فوراً بعد نکل آیا تھا آپ لوگ بیٹھے تھے کوئی نئی بات نہیں حضور نے ارشاد فرمائی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ لو ارز کرنے لگے میں نے ان سے کہا میں نے کہا ابھی حضور نے ایک آیت سنائی ہے میں تو ڈر گیا ہوں کہا وہ کون سی فرمائے رب فرماتا ہے اکتراباً لننا سے حساب ہون وہم فی غفلت مؤردون حساب کا وقت قریب آ گیا قریب آ گیا حساب کا وقت اور لوگ ابھی بھی غافل ہیں یہ آیت نازل ہوئی کہتے ہیں میں نے جب یہ آئے سنائی تو وہ صحابی مکان کافی چھت کافی انچی ہو گئی تو انہوں نے چھلانگ لگائی اور نیچے اتر آئے ہاتھ جھاڑا پھر میرے سامنے کونے سے وضو کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بڑھنے لگے میں نے آواز دیکھے کہا کہاں جا رہے ہو دیوار تو مکمل کر لو کہنے لگے انس کمال بات ہے رب کہتا ہے حساب کا وقت آ گیا اور میں دیواریں بناتا رہوں اللہ فرماتے ہیں حساب کا ٹائم آ گیا اور میں ابھی دیواریں انچی کرتی رہوں میں تو حساب کی تیاری کرنے جا رہا ہوں حساب کی حساب کی تیاری کرنے جا رہا ہوں اوہ بھائی بس کریں بڑے حساب ہو گئے دنیا داری کے کبھی کبھی نہ کوئی ایک رات آخرت کے حساب کو بھی دے تھوڑا سا محاسبہ وہ بھی کریں کہ آج مر گئے تو کون قبر پہ آئے گا کون ہے جو آ کے فاتح پڑے گا سینکڑوں قبریں ایسی ہیں جو پکار کے کہتی ہیں کہ یارو یہاں کوئی بھی نہیں آتا کوئی نہیں آتا بڑے بڑے چرچے ہوئے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہوئے کیا بات تھی کیا بات تھی لیکن کوئی پلٹ کر پوچھنے بھی نہیں آتا کوئی غور نہیں کرتا کوئی توجہ نہیں دیتا خدارہ یہ جتنا دنیا داری کا معاملہ ہے نا یہ سارا غافل کرنے والا اس غفلت سے باہر آئے اپنا محاسبہ کریں حساب کی طرف سفر کریں میرے رسول کریم علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا تو وہ لوگ جن کو تیہ تھا کہ پکے جنتی ہیں یعنی تیہ ہو گیا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے رسول کریم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی بیر رومہ خرید کے لیا تو حضور نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے ایک جنگ پر بہت زیادہ مالوں نے دیا مجاہدین کے لیے تو فرمایا تو جنتی ہے حضرت عثمانِ گنی نے مسجد نبی کی جگہ کی توسیع کرائی حضرت عثمانِ گنی نے جنت البقی کی جگہ خرید کے پیش کی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میرے حضور نے فرمایا عثمان جنتی ہیں حضور کی ایک صحیحزادی کون سے نکاح ہوا وہ وصال کر گئیں تو میرے معبوب نے دوسری شہزادی کا نکاح بھی کر دیا ایک نے کہا حضور آپ نے دوسری بھی عثمان کو دے دی فرمایا تمہیں اس کے مرتبے کئی نہیں پتا میری اگر چالیس ویٹیاں بھی ہوں ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہے میں ساری عثمان کے نکاح میں دے دوں گا اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا قد کات لیکن جب کسی قبر کے جاتے تھے تو رو پڑتے تھے حضرت عثمانِ گنی روتے تھے اتنا روتے تھے غلام مرز کرتا حضور اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو کئی دفعہ جنتی کہا ہے تو پھر اتنی آہوزاری کی کیا ضرورت ہے جب کئی دفعہ آپ کے لئے جنت کی بشارت آ چکی تو حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے جس حدیب نے مجھے جنتی کہا ہے اسی حدیب نے فرما ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے بول کے بتائیے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے تو جو یہاں کام گیا وہ ہو گیا وہ آگے بھی ہو جائے گا اور جو یہاں اُلج گیا وہ آگے بھی اُلج جائے گا تو یہ پہلی منزل ہے اپنی قبر کا خیال کریں میرے دوست وہ لوگ غافل نہیں تھے ایک منٹ کے لئے بھی غفلت نہیں تاری ہوتی یہاں تو حال یہ ہے ہمارا کہ وہ لوگ جن کو سالوں بیٹھ گئے ہیں نا پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے پروگرام بنا رہے ہیں رزقِ حلال کھانا چاہیے پر ابھی پروگرام بن رہا ہے یعنی سچ بولنا چاہیے پر اس کا ابھی پروگرام بن رہا ہے میں نے شبِ برات کے دن کہا تھا کہ یہ توبہ کوئی رسم ہے ساری نادچیخیں مار مار کے روئے اور پھر جناب صبح اسی طرح جھوٹ اسی طرح فریب اسی طرح فرات رسم ہے کوئی ہمارا کیوں مزاج بنتا جا رہے ہیں وہ غافلوں جیسا ہے غافلوں جیسا مزاج یعنی ہمیں یہ پروہ ہی نہیں اگر آج موت کا فرشتہ آگیا تو کیا کرنا ہے یعنی یہ تو پیسہ تو سنبھال کے رکھا ہوا ہے دو چار دس لاکھ روپے آپ بچوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مشکل آگئی تو میں بھئی بچوں کا موت آج تو نہیں نہ رہوں گا اببا جی نے نا ایک ڈیڑ پلات اپنے نام رکھا ہے کسی کے نام نہیں کرایا کہ میری خدمت کس نے کرنی ہے یعنی دنیا داری ساری سوال کے رکھی ہے تو اگر آج حضرت عزیزرہ علاہ آگئے تو پھر کیا کرنا ہے اگر آج قبر میں چلے گئے تو اگر آج اسحاب دینا پڑا تو امام غزالی فرمایا کرتے تھے وسیعتیں لکھ کے نہ تو اپنے تکیوں کے نیچے راک کے سویا کرو راک کے سویا کرو ایسا نہ ہو کہ پھر کسی کو پتہ ہی نہ چلے تم نے کسی کا دینا کیا ہے یہ وسیعتیں راک کے سویا کرو اپنے تکیوں کے نیچے یہ یہ کہیں تیہ نہیں ہے کہ موت صرف بڑوں کو آئے گی جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھا ان کی ماں کو تڑتے دیکھا بھانیوں کو ان کی میتوں کو کندے دیتے ہوئے دیکھا قبروں میں پڑے ہوئے دیکھا کوئی پھر دوبارہ پلٹ کے نہیں آیا کوئی دوبارہ لوٹ کے نہیں آیا بڑے بڑے پارسا لوگ تھے چلے گئے قبروں میں ختم ہو گیا معاملہ میرے بھائی اچانک موت رکھی گئی تاکہ انسان غافل نہ ہو اچانک موت رکھی گئی بتایا نہیں گیا کہ تو غافل نہ ہو تو ہر وقت تیاری کر کے رہے تو اپنا محاسبہ کرتا رہے تو چوبیس گھنٹے تیار رہے یارو یہ جتنے لوگ روڈ پہ چڑھتے ہیں یہ منزل پہ جانے کے لیے چڑھتے ہیں ایکسیڈنٹ کے لیے نہیں چڑھتے کسی کا بھی ارادہ ایکسیڈنٹ کا نہیں ہوتا جو غلط گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اس کا بھی پروگرام یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے پر پھر ایکسیڈنٹ ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے جب ہونا ہوتا ہے تو پیر بھول کے بتائیے تو روک سکتا ہے اسے اگر کسی نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو وقت لکھا ہے تو پھر اس وقت پہ لوگ ہیں اور یہ کوئی ضروری ہے کہ جو سڑک پہ جائے گا ایکسیڈنٹ ہوگا تو وہی دنیا سے جائے گا گھر میں بیٹھے بیٹھے رات کو سونے والے کئی دفعہ صبح نہیں اٹھتے نہیں اٹھتے ختم ہوگئی بات کیا ہو سکتا ہے یہ نظام قدرت ہے موت کو بالکل اچانک رکھا گیا صرف اس لیے کہ انسان قدید اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو وہ تیاری کرے وہ روز تیاری کرے ہماری تیاری ہے پر یارو ساری دنیا داری کے لیے ساری یہ سارے رشتے ناتے یہ کمی ضرور محسوس کرتے ہیں لیکن اپنی ہماری کمی محسوس ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگی تو عالم اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کیوں روتی ہے تو کہنے لگی اس لیے کہ تو موجود ہے تو میری بادشاہی ہے تیرے بعد مجھے کون پوچھے گا رو رہی ہوں تو فرمانے لگے اچھا اچھا میں سمجھ رہا تھا مجھے رو رہی ہے تو تو اس لیے رو رہی ہے کہ تیری بادشاہی ختم ہو جائے تو بیوہ بنے گی تو کیا بنے گا بچوں سے کہا کیوں روتے ہو میرے جانے پر تو کہنے لگے اببا اس طرح تو ہماری شادیاں کرتا دوسرا تو کوئی نہ نہ کرے گا اس طرح تو کما کے لاتا تھا اور تو کوئی نہ لائے گا فرماؤ ہو میں سمجھتا تھا مجھے رو رہے تم تو اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے بیعا ٹھیک سے نہیں ہو پائیں تمہارا وقت صحیح طرح تیہ نہیں ہوگا ماں بھی رو رہی تھی باپ بھی رو رہا تھا پوچھا تم کیوں روتے ہو تو کہا بچے تو اور بھی ہیں پر تو فرما بردار رہنا ہے تو کہا اچھا اچھا میں سمجھتا تھا مجھے رو رہے ہو تم تو اپنی فرما برداری کو رو رہے پھر یہ لفظ کہے اور اس محدث نے خود چیخیں مار کے رونا شروع کیا اب آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا تم سارے اس لیے رو رہے ہو کہ تمہاری دنیا کا کیا بنے گا اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آخرت کا کیا بنے گا آگے میں نے جانا ہے وہاں میں نے حساب دینا تو میرا وہاں کیا بنے گا غافلوں جیسی زندگی کثیر گفتگو لمبی چوڑی داستانے خوابوں کی دنیا میں زندہ رہنا اللہ بڑا قریم ہے معاف کر دے گا تو اسی قریم نے حکم دیا ہے کہ صحیح صحیح کام کر اسی قریم نے تجھے کہا ہے کہ جھوٹ سے بچ اسی قریم نے تجھے کہا ہے بددیانتی نہ کر اسی قریم نے تجھے کہا ہے دھوکہ نہ دے اسی نے کہا ہے غیمت نہ کر اللہ بڑا مہرمان ہے اس نے معاف ہی کرنا ہے آپ اممہ کی بیعدوی کر کے گستاخی کر کے نافرمانی کر کے کہیں تو بڑا پیار کرتی ہے تو کتنی دفعہ معاف کرے گی کرتی ہے پیار کے نہیں کرتی لیکن اگر آپ حد کر دیں تو تو یہ تو دھوکہ ہے آپ کا اپنے ساتھ اور میرا میرے ساتھ یہ اللہ بڑا کریم ہے وہ بھائی بالا کریم ہے وہ معاف کرے گا وہ رحمت فرمائے گا پر تُو نے اس کریم کی بات بھی تو ماننی ہے اس کریم نے جو حد بندیاں کی ہیں تُو کراس کیوں کرتا ہے اس کریم نے جو اصول بنائے ہیں تُو کیوں توڑتا ہے تُو کیوں ان سارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے جا اس نے تجھے منع کیا ہے وہ لوگ جو بڑے نیک تھے بڑے پر وہ غافل نہیں ہوتے تھے وہ پھر بھی ڈرتے تھے انہیں خیال آتا تھا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے بغا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے افضل ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے اور ان کے بعد درجہ ہے حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر امت کا اتفاق ایک سے ابھی تھے حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد میں زخم لگ گئے تھے تو جب وہ شدید زخمی ہو گئے اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو ایک صحابی سے کہنے لگے کوئی نبی کریم علیہ السلام کو تو میرے حال کی خبر کرو نصیمہ جانبِ بتحا گزر کن کوئی خبر تو کرو رسول کریم کو نبی کریم کو جا کے عرض کیا گیا حضرت سعید کو زخم لگ گئے ہیں اور شدید زخمی ہے خون بڑا بہ گیا ہے میرے رسول کریم خود چل کے ان کے پاس آئے اور جب حضور پہنچے تو انہوں نے اپنا وجود گھسیتا اور گھسیت کے نبی پاک کے قدموں پر اپنا سر رکھا حضور کے جلوے دیکھتے دیکھتے ان کی روح پرواز کر گئے وہ وصال کر گئے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر بھی بیٹھے تھے اور جناب ابو بکر صدیق بھی تو حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے صاحب زادے آئے تو جناب عمر پوچھنے لگے ابو بکر یہ نوجوان لڑکا کون ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر یہ اس شخص کا بیٹا ہے جو تجھ سے بھی افضل ہے اور مجھ سے بھی افضل ہے اس کا بیٹا ہے حضرت عمر فرمانے لگے میں تو مجھ سے تو بہت سارے لوگ افضل ہیں پر ابو بکر آپ تو ساری امت کے امام ہیں آپ سے کیسے افضل ہو گیا فرمانے لگے میں اور تو حضور کے وسائل زاہری کے بعد بھی زندہ ہیں فتنے دیکھ رہے ہیں آزمائشیں دیکھ رہے ہیں اس کا باپ بڑا خوش نصیب تھا اس نے کوئی فتنہ نہیں دیکھا اور نبی پاک کے قدموں میں ہی جان دے گی اور حضور کے ہاتھوں میں وہ چلا گیا کبھی کبھی کچھ باتیں پڑھنے کے بعد اپنے پرانے بزرگ یاد آتے ہیں میری دادی اممانہ اکثر کہتی دادا جی سے کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کی زندگی میں دنیا سے چلی جاؤ کبھی کبھی وہ بھی کہتے ہیں ازرائے مزاق لیکن دادی نا اکثر کہتی ہیں کہتی ہیں آپ تو مزاق کرتے ہیں پر میرے اندر کی بات ہے میرا دل کرتا ہے میں آپ کی زندگی میں نا دنیا سے آپ خود ہی مجھے دفن کریں آپ بھاگ میں جائیں تو کہتے ہیں کیوں تو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بی بی بڑی اچھی ہوتی ہے یو خامد کی فرما برداری میں چلی جائے لے سجنا سا توڑ نبائی تیرا جان بی تیرا تیرے حضر صدیق اکبر کر لگے عمر وہ بڑا خوشبخت تھا اس میں کوئی بات میں فتنہ نہیں دیکھا وہ حضور کے ہاتھوں میں وصال کر گیا اور نبی پاک نے خود اٹھا کے قبر میں دفن کر دیا وہ خوشبخت تھا وخت پر چلا گیا میں فتنے دیکھ رہا ہوں کچھ زکاة کا منکر دیکھ رہا ہوں کوئی کسی طرح کی بات کرتا دیکھ رہا ہوں وہ فتنوں سے بچ کے چلے گئے حضور کے سامنے نبی پاک ان سے راضی رہے وہ خوش نصیب لوگ تھے یہ کمزوریاں انہوں نے نہیں دیکھیں یارو اتنا حضور میں نوازا پر وہ ڈرتے تھے کہ فتنے ہمارے گرد آ گئے یہ ہمیں کبھی غافل نہ کر یہ ہمیں کہیں الجھا نہ دیں یہ الجھا نہ دیں حضرت مالک دار رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کچھ نے انہیں تابع لکھا کچھ نے صحابی وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نہ میرے دل میں خیال آیا کہ نبی پاک کے سارے ہی صحابہ سخی ہیں یا کچھ کا دولت سے پیار بھی ہے ماذا اللہ کوئی غافل تو نہیں ہوتا میرے دل میں خیال آیا ابھی خیال ہی آیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نعمر المومنین تھے مجھے بلا لیا اور مجھے بلا کے کہنا لگے یہ چار سو دینار لیں اور حضرت ابو عبادہ بن جرہ کو دیا ابھی خیال آیا تھا میرے دل میں میں نے وہ چار سو دینار لیا جناب ابو عبادہ بن جرہ کے گھر گیا ان کو جا کے دیا تو انہوں نے فوراً اپنی چار سو دینار اپنی لونڈی کو اپنی کنیز کو بلایا کہنے لگے یہ پچاس فواہ غریب کے گھر میں دیا یہ ساٹھ اس کو دیا یہ سو اس کو دیا کہتے ہیں انہوں نے میرے کھڑے کھڑے چار سو کا چار سو ہی اللہ کے رستے میں بانٹ دیا بانٹ دیا فرماتے ہیں میں واپس آیا کہ حضرت عمر فاروق نے پھر چار سو دیا فرمایا جب ماز ابن جبل کو دیا انہیں کہا امیر المومنین نے آپ کے لئے بھی دیں کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے بھی اپنی کنیز کو بلایا کہا پچاس ہی در دیا پچاس ہی در دیا پچاس ہی در دیا سارے بانٹ دیئے پھر مجھے انہوں نے دوبارہ میں آیا تو چار سو دینار دیا کہنے لگے جا سعید بن عمر کو دیا کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا انہوں نے بھی اپنے غلام کو بلایا سو پچاس ستر اسی نوے بانٹ دیئے اور جب سارے پیسے بانٹ دیئے تو رو پڑے کہنے لگے یا اللہ شکر ہے میرے پاس فتنہ آیا تھا پر میں نے قریب نہیں آنے دیا میں نے سارا بانٹ دیا کوئی شہ میں نے ٹھہرنے نہیں دی اندر سے ان کی بیوی بھولی کہنے لگی آپ کا کرتہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پیوند لگنے کی جگہ کوئی نہیں دو دینار رکھ لیتے تو آپ فرمانے لگے پھر کبھی موقع ملا تو رکھ لوں گا لیکن ابھی بہت سارے اور لوگ بھی تھے جنہیں کرتوں کی ضرورت تھی میں نے بانٹ دیئے فرماتے ہیں میں واپس آیا نا تو حضرت عمر کا چیرہ دیکھا تو میں رو پڑا تو جناب عمر فرمانے لگے پتا چل گیا ہے کہ میرے رسول کے ہر صحابی کا دیلی بڑا زندہ ہے یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ کسی بھی فتنے کا شکار ہے بول کے بتائیے کسی فتنے اور آزمائش کا شکار ہے ان کو کوئی دنیا کی دولت کوئی چکر اپنی طرف قائل کر سکتا یہ علجتے نہیں اس لیے کہ دیل اللہ سے جڑا ہوا ہے لفظ اللوامہ تازہ ہے ہر وقت خبردار رہتے ہیں کوئی چیز ان کے قریب پھٹک سکتی کبھی نہیں ہمارے ہاں بڑی آزمائش آگئی ہے بڑی احساس نہیں کرتے میں اکثر سوچتا ہوں اکثر سوچتا ہوں کہ مطلب آخرت سیدھی ہو جائے یہ لفظ کہنے والے ملتے ہیں الحمدللہ ملنے لگے ہیں پر بڑے تھوڑے بڑے تھوڑے آکے لوگ رو پڑتے ہیں کیا سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں میرا گھار سیدھا ہو جائے جی سکون ہو جائے امن ہو جائے ابا خرچہ پورا چلے تو میں کہتا ہوں یہ تو تیس سال کی زندگی ہے ساری بالک ہونے کے بعد چالیس سال کی تو جس قبر میں تو نے قیامت تک رہنا ہے اس کے لئے بھی تو کوئی دعا پوچھنا اس کے لئے بھی کوئی وظیفہ پوچھئے تو ختم ہو گیا کام جو سات پینس سٹھ سال ستر سال کا ہو گیا تو معاملہ تو قریب آ گیا آخرت کے لئے بھی تو کوئی بات پوچھنا بھائی حضرت سلطان بھائی فرمایا کرتے رابدہ طالب کوئی نہ ملیا جو ملیا طالب زردہ کوئی نہیں ملا کہ جو آکے رب کریم کے بارے میں سوال کرتا کوئی نہ ملا بھائی یاد رکھیں وہ لوگ غافل نہیں ہوتے تھے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے مجھے فتح چلا کہ سلمان فارسی بڑے بیمار ہو گئے تو میں ان کی تیمارداری کے لئے گیا وہ چار پائی پہ لیٹے تھے جب میں اندر داخل ہوا نا تو وہ فرماتے ہیں کہ میری طرف انہوں نے جب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے نبی سلمان فارسی رو پڑے اور بڑا روئے میں ان کے قریب گیا حضرت سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں میں نے انہیں تسلی دی میں نے کہا یار تو کیوں روتا ہے تیرے تو میرے رسول پاک نے مرتبے ہی بڑے بیان فرمائے حضور نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے اور جنت شوق رکھتی ہے کہ میرے اندر علی آ جائے جنت کا شوق ہے کہ میرے اندر مقداد آ جائے اور جنت کا شوق ہے کہ میرے اندر سلمان فارسی آ جائے علی سلمان اور مقداد تو جنت شوق رکھتی ہے کہ آ جائے اتنا بڑا تو آدمی ہے اور حضور ہمیشہ راضی رہے اور روتے کیوں ہو تو حضرت سلمان فارسی پھر رونے لگے کہنے لگے روتا ہے اس لئے ہوں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ واضح کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا کہا وہ کیا کہنے لگے حضور نے فرمایا تھا مسافروں کی طرح وقت گزارنا رہ گیروں کی طرح وقت گزارنا میں وہ وعدہ نہیں پورا کر سکا میں نے مال جمع کیا میں نے پاہ دولت ہے تو کہا کہا ہے دولت تو جب سلمان کہنے لگے میرے کمرے میں گھوم کے دیکھ لو کہتے ہیں میں نے گھوم کے دیکھا تو دو تکیہ تھے دو پیالے تھے پانی پینے کے ٹوٹیو بھی چٹائی تھی اور تھوڑے سے برتن تھے تو میں نے کہا یہ پانچ دس دینار کا مال اس کو آپ دنیا کہہ رہے ہیں سلمان فارسی پھر رو پڑے کہنے لگے اور کوئی رکھ لیتا تو خیر تھی مجھے تو نہیں رکھنی چاہیے میں تو نبی پاک کا غلام ہوں اور پھر فرمانے لگے دو تکیہ ہیں ایک سے بھی تو گزارا ہو سکتا تھا دو پیالے ہیں ایک سے بھی تو گزارا ہو سکتا تھا یارو حضرت صاحب بن نبی وقاس کہنے لگے یار تو کچھ بھی نہیں بس اصل بات یہ ہے کہ تو غافل نہیں ہونا چاہتا داؤنر سولہ تیرے پاس کوئی نہیں پر وہ جو تیرا نفس سے لبوامہ ہے وہ زندہ ہے یا تو حرام کھا کے لوگ بڑے سکھی رہتے ہیں مال لوٹ کے بھی لوگوں کو اثر نہیں ہوتا اور وہ لوگ تھوڑی دنیا داری جمع ہو گئی تو پریشان ہے صحابہ میں سب سے انیریں حضرت عبد الرحمن ابن عور اسی اسی ہزار دینار ان کے انتقال کے بعد ان کی چار بیویوں کے عیسے میں آئے اور ان کی دولت اتنی پاک صاف ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات یعنی ایک ایک روپیہ حلال کا ہے اس لیے تو میرے نبی پاک نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے ایک ایک روپیہ حلال کا اور جن دس لوگوں کو نبی کریم نے زندگی میں جنت کی ٹگٹ عطا فرمائی نا اشرا مبشرا ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف شامل ہے حضور کا بھی سال ہو گیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نا سارا دن آ کے سیدہ شاہ صدیقہ کے دروازے پہ بیٹھے رہتے کبھی حضرت عم سلمہ عم المومنین ان کے دروازے پہ بیٹھے رہتے اور بیٹھے رہتے اور رہتے رہتے حضرت عشق صدیقہ باہر نکلتی تو کہتی بیٹے کیا ہوا کیوں رہتے ہو تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ آپ مومنوں کی ماں ہے نا تو بیٹے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ماں کے پاس ہی آ کر رہتا ہے نا آپ کیا تکلیف ہے کہنے لگے اممہ جی دولت بہت زیادہ ہے پیشے بڑے آج بھی رات خواب دیکھئے تو میں دریاء میں ڈوب رہا ہوں اممہ جی آپ ماں ہیں میرے لئے دعا کریں میں بچ جاؤں حضرت عشق کہتی تیری دولت تو بڑی پاک ہے حضور نے تجھے جملت کی بشارت دی ہے کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے تو عرض کرنے لگے اممہ جی ابو بکر مجھ سے افضل تھے پر ان کے کپڑوں کو پیوند لگے رہتے تھے عمر مجھ سے اچھا تھا پر جب وہ دنیا سے گیا تو اس پر کردہ تھا امیر حمزہ مجھ سے بڑے افضل تھے جب دنیا سے گئے تو کفن کا کپڑا بھی موجود نہیں تھا تو میں نے اتنی دولت جمع کی ہے دھر لگتا ہے غافل نہ کر دے دولت کہیں قائل نہ کر دے تو حضرت عشق فرماتی جا جا کے خرچ کر کے آ جا اس میں سے کچھ خرچ کر کے آ واپس آتے کہتے ہیں چار ہزار دینار خرچ کر رہے ہو پھر آکے روتے پھر اگلی شام روتے جنابی امی سلمہ رضلتی آشہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی کہتی بات صرف اتنی ہے کہ تُو غافل نہیں ہونا چاہتا ہم تجھے دعا دیتی ہیں پر مسئلہ یہ نہیں کہ تیری دولت میں کوئی کمزوری ہے بات صرف اتنی ہے کہ تُو غافل گولیے تُو غافل ہونا جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے ہو پڑایا بات صرف اتنی ہے کہ تُو غافل نہیں ہونا بھائیو یہ جو غفلت ہے نا یہ بہت بڑی مسئیبت حضرت امام عبدالوحاو شورانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں غافل نہ نہ ہو اور ہو نوجوان تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو اور غافل ہو تو ہو بہت بڑا بوڑا تو اسے بچا کرو فرماتے ہیں بیداری اللہ کسی عمر میں بھی عطا کر دیتا ہے بیداری اللہ با گیا ہے لیکن عجیب بات ہے نا کہ رمضان آنے سے قبل قبل بھی لوگ غافل ہو جاتے ہیں یعنی وہ سارے کام جو رمضان میں نہیں ہونے چاہیے وہ ہوتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ضروری تو نہیں نا کہ رمضان المبارک میں سارا وقت بزاروں میں گزر جائے کپڑے رمضان سے پہلے بھی خریدے جا سکتے ہیں رمضان سے پہلے سلوائے بھی جا سکتے ہیں جوتے رمضان سے پہلے بھی آ سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ ایسے ہیسے تو کر دیں شاید کئی مشکل ہو آ جاتے ہیں سلوی جاتے ہیں تو مطلب سارا رمضان کیا اسی کام آپ ایران ہوں گے کہ کپڑوں والا بھی نمازیں کم پڑتا ہے وہ کہتا ہے راشین دنوں میں ہے اور کریانے والا بھی کہتا ہے راشین دنوں میں ہے اور کولڈ ڈرنگ بیچنے والا بھی کہتا ہے راشین ہی دنوں میں اور درزی بھی کہتا ہے میں تو کئی طرح یہ نہیں پڑ سکتا ہے اس لیے کہ بڑے لوگوں کا کام دینا ہے کیوں نہیں ہم چیزوں کو سمجھتے جو کام بڑے پہلے کرنے کے ان کو پہلے کریں یہ تو غافل لوگ ہیں کہ جو وقت دیکھیں نا اگر خیرات بات رہی ہو تو لینے والا ہی سو جائے اسے کس ملے گا وہ کہا جی میں نے تو بڑی دیر کا لنگر کھولا ہوا ہے تو ہی نہیں آیا تو رمضان میں تو خدا کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے لیکن جس کو موقع ہی نہ ملے جس کا ٹائمی بازاروں کی نظر ہو جائے جو کسی اور چکر میں پڑا رہے اپنی غفلت کی پٹیاں اتارے زندگی غافلوں کی طرح نہ گزارے جن کو پتہ ہے نا ان کی سزا ڈبل ہے جن کو خبر ہے نا وہ مجرم بڑے ہیں وہ کستن کر رہے ہیں وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ان سارے معاملات کا جائزہ لیں جن معاملات میں اسطلاحات کی ضرورت ہے جب ہمارے اخلاقی رویے درست ہوں گے جب ہم اندر سے بیدار ہوں گے جب ہم اپنے لیے سوچنا شروع کریں گے اپنے لیے مسیدانشوار نے کہا تھا کہ کبھی حساب کرنے بیٹھو گے نا وراثت کا حساب تو تمہارے ذمہے کچھ بھی نہیں آئے گا سارا وارسوں کا ہی نکلے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں نے نا ایک دنبازیبہ کیا اور میں نے پکایا تو مجھے پتا تھا کہ اللہ کے حبیب کس طرح پسند کریں گے حضور اسی طرح پسند کریں گے کہ سارا بانٹ دیا جائے اور کچھ تھوڑا سا رکھا جائے تو کہتی ہے وہ بڑا ہی مزے دار دنبا تھا بنا بھی بڑا ہی شاندار تو میں نے نا وہ سارا بانٹ دیا ایک بازو بچا کے رکھا کہ اللہ کے حبیب آئیں گے تو تناول کریں گے حضور تشریف لائے تو حضور نے عزرہ محبت پوچھا عائشہ سارا بانٹ دیا کہ کچھ بچایا بھی ہے کچھ ہے بھی تو کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے الفاظ میں کہا کہ یا رسول اللہ سارا ہی بانٹ دیا ہے بس یہ بچایا تھوڑا تھا بڑا ہی شاندار تھا پر میں نے تو اللہ رسول کی رضاق کو سامنے رکھا ہے یہ ایک بازو بچا ہے کہتے ہیں میری جب کیفیہ دیکھی تو حضور مسکرائے اور فرمانے لگے کہ عائشہ نہیں جو تُو نے بانٹا ہے وہ سارا ہی بچ گیا اور یہ جس کو تو بچا ہوا کہتی ہے نا یہ نہیں بچا اس لیے کہ یہ تو ہم نے اپنے اوپر لگایا ہے تو بینک بیلس تو میرا تیرا وہ ہے جو آخرت کے لئے جمع ہو گیا ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں نا بچ گیا ہے وہ بچا ہوا وہ تو بارسوں کا ہے وہ تو بعد میں حساب کریں گے وہ تو اممہ کا انتقال ہوگا تو پہلے سب سے بالیاں اتریں گی اور ایک ان پر قبضہ کرے گا اور دوسرا شناختی کارٹ لے کے جائے گا میں تو جنازے پڑھاتا ہوں مجھے تو پتہ ہے نا کہ بچے شام کوئی دست قد کرانے آ جاتے ہیں کہتے ہیں شناختی کارٹ کا نمبر بھی دیں کولباد میں ہوتے ہیں اور وراثت کے انتقال پہلے چڑھنے لگ جاتے ہیں اور چوتھے دن میٹنگ بیٹھ جاتی ہے کہ اببا نے میں نے پیر دبائے تھے تو مجھے کہہ گئے تھے کارنل والا پلاٹ دے رہا ہے اببا مائی صاحب دے رہا ہے ساری جائدادوں کا زمینوں کا کہاں سے آئیں کس طرح کر کے آئیں اور بچے پیچھے سے بینکوں میں جا کے جمع کر آ رہے ہیں کہ وہ مجھے دینا اصل وارث میں ہی ہوں اور میں نے تین تین لاکھ کے کیس تین تین سال چلتے دیکھیں ایک بیٹا کہتا ہے میرا ہے تین لاکھ جو اببا کے اکاؤنٹ میں ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ وہ میرا ہے اببا کا تو نہیں وہ وہ تو بچوں کا ہے اببا کا کونسا ہے وہ جو اس نے اللہ کے رستے میں دیا وہ جو اس نے خرچ کیا تو بھائی غفلت والی زندگی سے اٹھے جاگیں اپنے آپ کو مائل کریں دل زندہ رہتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے لیکن روحیں اگر مردہ ہو جائیں اپنے گناہوں کا احساس چھوڑ دیں تو پھر انسان پر نفس یا مارا کا غلبہ ہو جاتا ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں موسیقی